ایک ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے ذریعے سے اللہ نے کان دی ہے سنو آنکھیں دی ہیں دیکھو مشاہدہ کرو سنو پھر جو سنس ڈیٹا ہے یہ اپنے اس کمپیوٹر میں فیڈ کر دو جو اس کھوپڑی میں ہم نے رکھا ہوا ہے سپر کمپیوٹر وہ اس سنس ڈیٹا کو پروسس کرے گا اس سے نتیجہ نکالے گا میموری کے اندر محفوظ کر دے گا پھر اور دیکھو اور سنو اور غور کرو نیا ڈیٹا جو ملا ہے اسے بھی پروسس کرو اس سے نتیجہ نکالو سابقہ نتیجوں کے ساتھ اس کو کمپیر کرو ٹیلی کرو ان دو کے نتیجے سے کوئی اور تیسرا نتیجہ وجود میں آئے گا اس سے بھی سٹور کر لو اس طرح رفتہ رفتہ یہ جو مادمی علوم ہیں فیزیکل سائنسز ہیں ٹیکنالوجی ہیں وہ اس طور سے بڑی ہیں قدم با قدم قدم با قدم قدم با قدم قدم با قدم پچھلے دو سو سالی زمن میں ایک بہت بڑا ایکسپلوشن ہے بہت بڑا دھماکہ ہے بہت بڑا بگ بینگ ہے یہ جو ان فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کے مدان میں ہوا ہے لیکن ایک دوسرا علم جو ہے انسانی عقل جو ہے وہ وسی تر اور عظیم تر حقائق سے بھی گریپل کرنے کی کوشش کرتی رہی یہ کائنات کیا ہے میں کون ہوں کہاں سے ہم آئے ہیں کہاں ہم جا رہے ہیں ہمارا انجام کیا ہے یہ تو معلوم ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے میں تہتر برس پہلے پیدا ہوا تھا اس سے پہلے بھی معلوم ہے نو ماہ اپنی والدہ کے پیٹ میں رہا تھا لیکن اس سے پہلے بھی کوئی میرا وجود تھا اور یہ جو جا رہا ہوں یہ تو معلوم ہے قدم با قدم میں اپنی قبر سے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں قافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی بڑی نہیں ہے عمر گھٹ رہی ہے لیکن کیا موت اس کے بعد بھی بیانڈ ڈیتھ بھی کوئی میری اگزیسٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی is that going to be the end علم کیا ہے knowledge کیا ہے how to acquire it نیکی اور بنی کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے ہی ہم نے بنا لی ہے ڈکوس لے جیسے انگریزی کا محورہ ہے nothing is good or bad only thinking makes it so کیا یہ صحیح ہے یا نیکی اور بنی کی اقدار استقل ہے permanent values ہیں یہ سارے شعبے جو میں نے گنوائے ہیں یہ در حقیقت فلسفے کے مختلف شعبے ہیں کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وجود کی حقیقت کیا ہے یہ metafizik سے خیر و شر کیا ہے ہے بھی کے نہیں ہے اگر خیر خیر ہے تو اس پر آمادہ کرنے والی کون سی طاقت ہوگی اگرچہ اس میں نقصان ہو رہا ہو اور شر اگر شر ہے تو اس سے روکنے والی کون سی طاقت ہوگی اگرچہ مظاہر اس سے فائدہ ہو رہا ہو جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو کون سی چیز روکے گی اسے جھوٹ بولنے سے یہ ایتھکس کا نظامین ہے یہ علم الاخلاقیات علم کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں ہاؤ ٹو ایکوائر دم یہ اپسٹیمالوجی کہلاتی ہے یہ جو ہے فلسفے کی ایک اور شاخ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی انسان جو ہے کوشش کرتا رہا گریپل کرتا رہا ان کے ساتھ کہ اس اکنے کو کسی طریقے سے کھولا جائے اس کے زمن میں مختلف فلسفیوں کے مختلف فلسفے وجود میں آتے رہے اور بعض فلسفوں نے مذاہب کی شکل اختیار کر لی ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ مذاہب ہیں اور فلسفے کے اعتبار سے جو یونان کو مقام حاصل ہے وہی مقام بلکہ اس سے اونچا مقام ہندوستان کو حاصل ہے چھے درشن سکس ڈیفرنٹ سکولز آف تھوٹ ان فلسفی اگزیسٹڈ ان انڈیا اس میں الہاد مطلق بھی ہے اور اس میں توہید مطلق بھی ہے دونوں چیزوں کی میں نے انتہا آپ کو بتا دی یہ فلسفیانہ مذاہب نے جب اس مسئلے کو سوچا کہ ایک کریئٹر تو ہے سمجھ میں آ گیا اس نے یہ کائنات کیسے کریئٹ کی ایک بڑا ہی جو ہے وہ میز بناتا ہے تو اسے لکڑی چاہیے لکڑی کے بغیر تو نہیں منا سکتا تو خدا کو بھی میٹر درکار تھا میٹر کے بغیر تو وہ کائنات نہیں منا سکتا تھا تو خدا بھی ہمیشہ سے ہے میٹر بھی ہمیشہ سے ہے قدیم یہ سنویت ہے ایک اور فلسفہ ان کے ہاں پیدا ہوا خدا بھی ہمیشہ سے ہے مادہ بھی ہمیشہ سے ہے روح بھی ہمیشہ سے ہے آتما بھی ہمیشہ سے ہے یہ تسلیس ہو گئی تعدد قدماء اچھا ایک اور بات ایک شکل یہ سامنے آئی کہ خدا خود ہی کائنات کی صورت میں ڈھل گیا یہ جو کچھ ہے سب خدا ہے یہ بدترین شرک ہو گیا بدترین شرک اس کا نام ہے ہماوس سب وہی کچھ تو ہے جیسے برف پنگلی پانی بن گیا اب برف کہاں ہے بھئی یہی برف تو پانی ہے نا پانی ہی تو برف ہے اس پانی کو آپ نے وہ بالا وہ بھاپ بن کے اڑ گیا کہاں ہے بھئی وہ بھرف اور کہاں ہے وہ پانی بھئی وہی بھاپ ہی تو برف بھی تھا وہی بھاپ ہی تو پانی بھی تھا یہ ہے جس کا نام ہے ہماوس پوری کائنات ہر شئے اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں پینٹھیئزم مونوٹھیئزم ایک خدا کو ماننے والے پولیٹھیئزم بہت سے خداوں کو ماننے والے پینٹھیئزم ہر شئے کو خدا سمجھنے والے پین آپ لذبو تھے پین اسلامی تمام مسلمانوں کے درمیان کا یہ مسئلہ ہے پین اسلامیزم جمال الدین افغانی جس کے ایک ادائی بن کر کھڑے ہوئے تھے انیسویں صدی عیسوی میں جو پین پینٹھیئزم مونوٹھیئزم پولیٹھیئزم یہ ہما اوست پینٹھیئزم بدترین شرک ہے بدترین شرک ہے بدترین شرک خلید بالقرآن هو امامنا على هدایت اللہ آمتنا كلام ربنا هدایتنا عطا جبريل على رسولنا بیایتنا بیگو بیگو موسیقی